بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورتحال بنتی ہے ان دونوں کنٹریز کے تعلقات کی اس کا ہم جائزہ لیں گے آج کے لیکچرز میں 1979 پریزیڈنٹ جیمی کارٹر ٹک آفیس ان دا یو ایس ہی ایمفیسائزڈ آن نیوکلیر نان پرولیفیریشن 1979 امریکن پریزیڈنٹ جو جیمی کارٹر ہیں یہ آفیس سنبھالتے ہیں اور ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی جو عدم پھیلا ہوئے اس پہ کام کرنا در فور دا کارٹر ایڈمیسٹریشن ناٹ آنلی فوس پاکستان ناٹو اکوائر نیکولیر کیپیبیلیٹی بٹ آلسو پریشرائزڈ فرانس فاردہ تو اسی ایجنڈے کے تاعت جو امریکن ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے نیو پریزیڈنٹ کی وہ پاکستان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ایٹمی ہتھیاروں کے صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے جو مویدہ فرانس کے ساتھ کر رہے اس کو ختم کرے اور اس کے علاوہ وہ ساتھ میں جو اسٹیلیا ہے اس کو سوری فرانس ہے اس کو بھی سسپینشن کے لیے کہتی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو سسپینڈ کرے سسپینشن آف ایٹس ایگریمنٹ وید پاکستان سیل آف نیوکلیر پروسیسنگ پلانٹ تو نیوکلیر کے پروسیسنگ کے لیے جو پلانٹ پاکستان پرچیز کر رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پوری جہتیں کرتا ہے امریکہ in this period the discontinuation of economic aid also put US relations at the lowest ab اور پاکستان کی اکنومک جو ایڈ ہوتی ہے جو already agreement ہو چکا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے جس سے پاکستان کے اور امریکہ کی تعلقات انتہائی جو ہے بطری نہج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں further in pursuance of non-proliferation towards پاکستان US Congress passed Symington amendment to the foreign assistance act تو یہ جو ایکٹ ہوتا ہے foreign assistance act اس میں amendment کی جاتی ہے صرف و صرف مقصد ہوتا ہے پاکستان کو ایڈ جو atomic non-proliferation کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو تقویہ دینا اور پاکستان کو روکنا کہ وہ ایٹمی اتھیاروں کی صلاحیت کو اختیار نہ کرے اور وہ صلاحیت حاصل نہ کر سکے اس کے جواب میں کہتا ہے responding to پاکستان charge of discriminatory treatment under سیمینگٹن amendment سینیٹر گلن سٹیٹ پاکستان happen to be the first one on which a decision needed to be taken تو یہ discriminatory ایک action ہوتا ہے جو پہلے ایٹمی صلاحیت کو بنا رہے ہوتا ہے like انڈیا نے جو 1974 میں دھماکے کرتا ہے اور اپنی صلاحیت کو ثابت کر لیتا ہے ان پہ کوئی action نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک فرق والا ایک ہے مطلب کہ کسی country کو ignore کر دو اور کسی کو مثال منا دو یہ جو تفرق والا ہے یا تفاوت والا جو ایک step ہے یہ initiate ہی پاکستان تے ہو رہا ہے the next one was to be انڈیا اور یہ شروع ہوگا پاکستان سے اور اس کا دوسرا شکار بنے گا انڈیا یہ سینیٹر ان کے بیان جس کا نام ہوتا ہے سینیٹر گلین moreover in 1979 a move under mistaken belief that امریکہ was behind the attack on the great mosque in مکہ burnt down American embassy in which some of the embassy members died 1989 میں ایک اور incident ہو جاتا ہے جب مکہ میں آگ لگتی ہے اور پاکستان میں یہ ایک خبر آتی ہے اور جن لوگوں کا یہ اقید ہوتا ہے کہ یہ امریکہ نے وہاں پہ آگ لگوائی ہے تو اشتعال میں آکے یہاں پہ جو لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے وہ چڑھائی کر دیتا ہے اور اس جلانے میں ان کے کچھ ممبر بھی مر جاتے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں اور یہ انسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ دنیا میں بترین تعلقات ہو جاتے ہیں سوائے دو کنٹریز کے یعنی کہ البانیا اور نارد کوریا جیسے آپ کو پتا ہے کہ شمالی کوریا اور البانیا کے لے کے آن وارڈ تو اس سٹیج پہ نائنٹین سیمنٹی نائن میں جا کے تعلقات انتہائی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں آج کے لیکچر میں اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیف لیکچر میں اسی کو کانٹینیو کریں گے ہم خدا حافظ